ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ میں قریب پچاس گوشالہیں اس محیم میں شامل ہو کر گوشالہ کے پردھان کمل سونی نے بتایا کہ ابھی تک قریب تین ہزار دیپک تیار ہو چکے ہیں اور ایک رنگ برنگے دیپک بنانے پر قریب چار سے سوا چار روپے لگت آتی ہے اور وہ پانچ روپے پرتی دیپک کے حساب سے بیچ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گوبر سے بنے ان دیپک سے پردھوشن بھی کم ہوتا ہے اور بعد میں یہ دیپک پوجا میں دھوپ کے لیے بھی کام میں لیا جا سکتا ہے یہ جی گوبر کے اندر ہم گوارگم اور ملتانی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ایک تو باتاورم نے پردھوشن نہیں ہوگا دوسرا ان کی خاص بات دیوں کی یہ ہے بھی ان کو جلانے کے بعد ہے جب استعمال کر لیں گے اس کے بعد جو عام دیئے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں وہ فینک دیتے ہیں تو ان دیوں کو جو ہے فینکنے کی ضرورت نہیں ہے ان دیوں کا بعد میں دھوپیے کے روپ میں استعمال جیسے دھوپیا جلاتے ہیں ہم گھروں میں اس روپ میں بھی ان دیوں کو توڑ کے اور استعمال کیا جا سکتے ہیں ان سے پردھوشن جو ہے وہ بلکل نہیں ہوگا یہ گوبر لیتے ہیں یہ سکا کے پیس کے اس کو ایک کلو گوبر لیتے ہیں اور سو گرام گوارگم لیتے ہیں دو سو گرام ملتانی مٹی لے کے اس کو بھوگوے پر تیار کرتے ہیں اس کے بعد یہ گوڑے تیار کر کے اس مچین میں تیار کرتے ہیں یہ ایک دن میں کرتے ہیں ہم تین سو سے ساڑھے تین سو دیے تیار کر دیتے ہیں